نمسکار دوستو دوستو لیور کی ہمارے شریر میں اہم بھومے کا ہوتی ہے جو شریر میں پانچ سو سے بھی جیدہ بوڑی فنکشن کو چلانے میں مدد کرتا ہے یہ خون کو صاف رکھنے کے ساتھ ساتھ کھانا ڈائیجیشٹ کرنے میں بھی مدد کرتا ہے اور شریر میں موجود وشیل پدھارتوں کو باہر نکالتا ہے مگر کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں لیور کی اہمیت معلوم نہیں ہوتی اور اس کی دیکھ بھال کو ہمیشہ اجنور کر دیتے ہیں پر دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ لیور خراب ہونے سے پہلے کئی سنکیت دیتا ہے جنہیں ہم معمولی پروبلم سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں چلیے آج ہم آپ کو ایسی کچھ نشانیوں کے بارے میں بتائیں گے جو لیور ڈیمیج کی طرف اشارہ کرتی ہے لیکن سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ ہمارا لیور آخر کام کیسے کرتا ہے دراصل ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں وہ سب ہماری آنٹوں میں جاتا ہے وہاں موجود انجائمز بھوجن کا باریک کنوں میں پریورتیت کر دیتے ہیں جس سے کھانا اچھے سے ڈائجیسٹ ہوتا ہے پھر آتوں سے آدھا پچا ہوا کھانا لیور میں جا کر شٹور ہوتا ہے لیور ادھ پچے کھانے کو اپنے اندر شٹور کر لیتا ہے اور رکھت پر وہاں کے جریے کھانے میں موجود سبھی وٹامین وائکرو نیوٹریانٹس کو ہمارے شریر کے سبھی انگوں تک پہنچانے کا کام کرتا ہے جہاں ان تطووں کی ضرورت ہوتی ہے دوسرا لیور شریر سے ان سبھی وشیلے پدارتوں کو باہر نکالتا ہے جو پانی میں گھلنشیل ہوتے ہیں پھر لیور ان پدارتوں کو کڈنی میں ٹرانسر کرتا ہے اور یورین کے جریے انہیں باہر نکالتی ہے دوستو اب جانتے ہیں کہ وہ کون سا وائرس ہے جو لیور کے ڈیمیج کی وجہ ہوتا ہے دوستو ویسے تو لیور خراب کرنے کی مکھے کارن غلط کان پان وے لائف اسٹائل ہے ڈالتا ہے جیوی گروپ سے خراب لیور کی وجہ سے پروٹو جوہ پر جاتی کے پرجیوی کی ٹانو کو جمعیدار مانا جاتا ہے اس سبسیا کو ایمیپک لیور ایپسیس کہا جاتا ہے اس کے علاوہ ٹی بھی ہونے پر اس کے وائرس لیور کو بھی پرباویت کرتے ہیں جو اس لیور کی بیماری کا کارن بن جاتے ہیں تو چلی دوستو اب جانتے ہیں لیور خراب ہونے کی کچھ نشانیوں کے بارے میں نمبر ایک توچہ پر نیلی ریکھائے اگر آپ کی توچہ کے نیچے بھی مگڑی کے جال جیسی نیلی ریکھائے دکھائی دیتی ہیں عام طور پر یہ ریکھائے چہرے اور پیروں میں دکھائی دیتی ہیں انہیں بڑھاپے کی نشانی یا معمولی سمجھ سے سمجھ کر اگنور نہ کریں کیونکہ یہ لیور خراب ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے شریر میں آشٹریجون کی ماترہ بڑھ جانے کے کارن نیلی ریکھائے بڑھ جاتی ہیں ایسے میں آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ لیور ٹھیک سے کام نہیں کر رہا نمبر دو توچہ میں خجلی ویسے تو توچہ میں خجلی ایک عام سمجھ سے آئے لیکن یہ ہے گمبیر بیماری کا سنکیت بھی ہو سکتی ہے اس لئے اسے نظر انداز نہ کریں دراصل لیور میں خرابی ہونے کے کارن اس میں بننے والا بائل جوس آپ کے خون میں گھولنے لگتا ہے یہ بائل جوس جب اسکین کے نیچے جمنے لگتا ہے تو خجلی کی سمجھ سے دیکھنے کو ملتی ہے نمبر تین مو سے بدبو کی سمجھ سے اگر آپ کی سانس میں مو سے بدبو آتی ہے تو اسے کسی اور بات کے ساتھ جوڑ کر نہ دیکھیں اور نئے ہی اگنور کریں کیونکہ مو سے آنے والی بدبو لیور کی سمجھ سے کھاوی سنکیت ہو سکتی ہے آپ کو سننے میں حیرانی ہو رہی ہوگی لیکن لیور سوراسیس سمجھ سے ہونے پر خون میں موجود ڈائی میتھائل سلفائیڈ کے کارن سانسوں سے فلو جیسی خوشبو آنے لگتی ہے نمبر چار خون بہنے پر نہ رکھنا اگر معمولی سے چوٹ لگنے پر بھی شریر سے زیادہ خون نکلنے لگتا ہے تو یہ شنکیت کمجھوڑ لیور کی طرف اشارہ کرتا ہے دراصل ہمارا لیور ایک ایسا پروٹین بناتا ہے جو خون کو جمانے میں مدد کرتا ہے جب لیور خراب ہوتا ہے تو شریر میں پروٹین کی کمی ہو جاتی ہے اس لئے اس بات کو اگنور نہ کرتے ہوئے ترنت لیور ٹیسٹ کرائیں نمبر پانچ چہرے پر دھاگ دھبے اور موہاں سے چہرے پر اچانک بھورے یا کالے رنگ کے دانے یا دھاگ دھبے نجر آنے لگے تو اسے اپنی بیوٹی پروپلم سے نہ جوڑ کر دیکھیں کیونکہ جب ہمارے شریر کا کوئی حصہ خراب یا کمجور پڑ جاتا ہے تو اس کا سیدھا اثر چہرے پر نجر آتا ہے ایسے ہی جب آپ کا لیور ٹھیک سے کام نہیں کرتا تو اس میں اوشٹریجن کی ماترہ بڑھنے لگتی ہے جس قارن شریر میں ٹائرونیج نام کا تاتو بڑھ جاتا ہے اس تاتو کے بڑھنے سے چہرے پر دھاگ دھبے و چھوٹے چھوٹے دانے نکل آتے ہیں نمبر چھے ہتیلیا لال پڑھنا کئی بار ہاتھوں کی ہتیلیا لال پڑھ جاتی ہیں جسے ہم خون سے جوڑ کر دیکھتے ہیں لیکن آپ کو بتا دیکھی اگر ہاتھوں کی ہتیلیا لال یا ان میں جلن وے کھجلی رہتی ہے تو یہ لیور ڈیمیج کی طرف اشارہ کرتی ہے دراصل جب خون میں ہارمون احسن طولت ہو جاتے ہیں تب اس طرح کا سنکیت دیکھنے کو ملتا ہے ایسے میں دیری نہ کرتے ہوئے تو رمت ڈاکٹر سے سمپرک کریں تو دوستو یہ تھی آج کی خاص جانکاری آپ کو کیسی لگی کمنٹ کا جرور بتائیں ساتھ ہی نئی ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیاواد